اسلام علیکم ڈیئر ویورز آج کس لیکچر میں ہم کمپلیکس انیلسز بائی ڈین جی زن ایکسسائز سکس پوائنٹ تھری کوئیسن نمبر ٹو اور تھیری کو ڈسکس کریں گے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں پریویس لیکچر میں ہم سٹوڈنٹس کوئیسن نمبر ون کو ڈسکس کر چکی ہیں اور اس خلافہ کچھ بیسک انفارمیشن کو بھی ڈسکس کر چکی ہیں نیکس دیکھتے ہیں کوئیسن نمبر ٹو ان کوئیسن میں سٹوڈنٹس ہم نے فانکشن کو لارنٹ سریز کی فار میں ایکسپینڈ کر رہے ہیں تو کل کے لیکچر میں ہمیں سٹوڈنٹس لارنٹ سریز کو بھی دیکھا تھا اور ایک کوئیسن کے ذریعے ہم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم اسے کس طرح ایکسپینڈ کرتے ہیں مزید ہم آگے کوئیسن کو ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پہ سٹوڈنٹس ہمیں ایک فانکشن گیون ہے f of z which is equal to z minus sin z over z کی پاور 5 where z کا موڈ is greater than zero یہاں پہ سٹوڈنٹس z کا موڈ is greater than zero یہ ہمیں ایک annular domain گیون ہے کہ ہم نے اس domain کے اندر اس فانکشن کی لارنٹ سریز کو فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو دیکھتے ہیں اس کا solution f of z is not analytic at isolated singularity z is equal to zero ویسے سٹوڈنٹس اگر ہم اس فانکشن کو دیکھتے ہیں f of z کو تو یہاں پر z کی value جو zero آ رہی ہے سٹوڈنٹس ویسے اس کا یہ singular point ہے کہ اگر ہم سٹوڈنٹس f of z میں جو کہ ہمارے پاس ہے z minus sine z over z کی power 5 یہاں پر سٹوڈنٹس اگر ہم z کی value zero put کریں تو دیکھیں یہاں پر یہ آ جائے گا zero اور sine zero کی value students آپ کو پتا ہے sine zero zero ہوتا ہے تو یہ آ جائے گا zero divided by zero تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں zero over zero formula جو کہ undefined ہے یعنی جو فانکشن f of z ہے وہ z is equal to zero but undefined ہے تو ہم نے کل کے لیکچر میں بھی دیکھا تھا کہ isolated singularity ہوتی کی ہے کہ اگر ہم سٹوڈنٹس اس z is equal to zero کا اگر ایک neighborhood draw کرتے ہیں یہ میں نے کل بھی آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ اگر ہم اس z is equal to zero اگر ہم اس کا neighborhood draw کریں ٹھیک ہے تو اگر فانکشن اس کے neighborhood میں analytic ہو یعنی اس point پر تو وہ function defined بھی نہیں ہے ہمیں zero اور zero کی form مل رہے ہیں اگر فانکشن اس domain کے اندر یعنی اس جو ابھی ہم یہاں پر ہم نے اس کی domain draw کی ہے یا آپ نے کہہ لیں جو ابھی ہم نے یہاں پر یہ draw کی ہے اگر یہ اس domain کے اندر جو ہم نے اس کا neighborhood draw کی ہے اگر یہ اس point کے علاوہ اس کے neighborhood پر یہ analytic ہو جاتا ہے then پھر اس point کو ہم کیا نام دیں گے isolated singularity پہلے ہمارے پاس singular as singular point ہے اب اس کا special نام آ جائے گا isolated singularity تو یہی لکھا ہوا ہے کہ function is not analytic at isolated singularity z is equal to zero یعنی اس point پر functionality نہیں ہے therefore f of z cannot be expand as a power series of f of z اب ہم اسے power series کی form میں expand نہیں کر سکتے تو اگر ہم power series کی form expand نہیں کر سکتے تو next ہم اسے کیا کریں گے لارنٹ series کی form میں expand کریں گے تو اگر آپ نے لارنٹ series کے بارے میں study کیا ہوگا تو یہ ہم اس وقت use کرتے ہیں جب ہم function کو power series کی form expand نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے اسی point یعنی اسی point اسی z کے اسی domain کے اندر ہم کیا کریں گے اس function کو power series کی بجائے لارنٹ series کی form میں expand کریں گے تو دیکھتے ہیں اس کا طریقہ کر کیا ہوتا ہے یہاں پہ student سمیں science z کی میکلورین فارم گیون ہے تو کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے کچھ میکلورین سریز کو یاد کرنا ہے تو ہم نے اس میں کچھ بیسک میکلورین سریز کی فارم لکھیں دیں تو اس میں یہ science z یہاں پہ ہم نے science z کو use کرنا ہے تو science z کی میکلورین فارم کونسی ہیں students z minus z کی power 3 over 3 factorial plus z کی power 5 over 5 factorial minus up to 100 اور یہ بھی students entire function ہے جو science z cause z e کی power z یہ سارے کیا ہوتے ہیں entire function ہوتے ہیں یہ valid ہے for all z belongs to c next دیکھیں اب ہمیں چاہیے z minus science z تو یہ z minus science z یعنی ہم نے کیا کیا ہے students z minus science z کی value find کر لیا ہے یہ z minus اور یہ ہمارے پاس کیا ہے science z کی value ہے تو جب ہم اسے solve کریں گے تو یہ z سے z cancel باقی ہمارے پاس students یہ form آ جائے گی تو اس form تو یہاں پر میں نے لکھ لیا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس value کس کے آ چکی ہے z minus science z کی value آ چکی ہے next divided by z کی power 5 کیونکہ ہمیں نیچے کیا چاہیے z کی power 5 چاہیے اوپر چاہیے z minus science z اور نیچے میں چاہیے z کی power 5 چاہیے تو جب ہم اسے z کی power 5 پر divide کریں گے تو ہمیں students یہ form ملے گی f of z is equal to 1 over 3 factorial z کی power 2 minus 1 over 5 factorial plus up to son تو this series is valid for z کا mod is greater than 0 as 1 over z square is valid for z کا mod is greater than 0 اب یہاں پر student دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ جو 1 over z square ملے ہیں students یہاں پر یہ جو term ملی ہے یہ ہمارے پاس valid ہے z کا mod is greater than 0 کے لیے یہاں پر ہم student z کی جگہ 0 put نہیں کر سکتے اگر ہم 1 over 0 put کریں گے پھر یہ undefined ہو جائے گا تو کیونکہ ہم نے اس domain کے اندر ہم نے اس function کی lawrence series کو find کرنا تھا تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگی lawrence series ہوگی اور یہ valid ہوگی اس domain کے اندر ٹھیک students یہ ہمارے پاس domain ہے کیونکہ 1 over z square یہ valid ہے اور ہمارے پاس جو simple z آپ کے alay students یہ بھی valid ہے for all پر divide کر complete ہمارے پاس یہ answer آ چکا ہے تو یہ series valid ہے for z greater than zero کیونکہ 1 over z square بھی یہ بھی valid ہوتا ہے اگر یہاں پر z value greater than zero ہو تو یہ ہمارے پاس question تھا یہ اس کے ہمارے پاس کیا بنے گی lawrence series بنے گی تو next دیکھتے ہیں students question number 3 یہ power minus 1 over z square ٹھیک students ہمیں یہاں پر کیا given f of z is equal to a power minus 1 over z square تو یہاں پر بھی ہمیں وہی domain given ہے z greater than zero ہم نے اس ہم کیا کرنا ہے اس function کی lawrence series فائن کر لی ہے student ٹھیک ہے اور یہ function ہے students یہ z equal to zero پر defined نہیں ہے اگر آپ یہاں پر z کی جگہ zero put کریں تو دیکھتے ہیں ہمیں کیا ملتا ہے e کی power 1 over یہ z کی جگہ اگر ہم zero put کرتے ہیں تو آپ پتا ہوگا students e کی power infinity ہی ہمارے پاس کیا ہوتا 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 تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس z equal to zero ہے یہ isolated singularity ہے یعنی یہ z equal to zero پر undefined ہے لیکن اگر ہم اس کا neighborhood draw کریں تو یہ اس پر کیا ہوگا define ہوگا تو z equal to zero یہ اس کا isolated singularity ہوگا یعنی اگر آپ نے لکھنا ہو تو یہی لکھ سکتے ہیں کہ f of z is not analytic at isolated singularity as z equal to zero therefore f of z cannot be expand as a power series of z تو یہی آپ statement ادھر بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نہیں لکھی تو یہی statement آپ ادھر لکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس z equal to zero ہے یہ اس کی isolator singularity ہے ٹھیک ہے یعنی ہم z equal to z کے along ہم کیا کر سکتے ہیں اس پاور series کی فارم expand نہیں کر سکتے تو اب ہم کیا کریں گے اس کی جو ڈومین ہے اس کے اندر ہم اس دیکھتے ہیں کیا طریقہ کار ہے since اے کی پاور z تھی کہ ہمیں یہ values یاد کرنی ہوں گی تب جا کے ہم ان questions کو solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمیں a کی power z کی value ہے 1 plus z plus z 2 factorial plus z 3 factorial plus up to 4 اور یہ جو a کی power z ہے یہ entire function ہے یہ valid ہو گا for all z belong to c کہ آپ complex plane میں کوئی point لے لیں تو اس point پر یہ function کیا ہوگا valid ہوگا تو replace z by minus one over z square we get تو ہمیں یہاں پر چاہیے e کی power minus one over z چاہیے تو سمپل آپ کیا کریں z کو replace کریں minus one over z کے ساتھ تو دیکھتے ہیں کیا ہم نے ملتا ہے f of z is equal to e کی power minus one over z square تو یہاں پر بھی z ہوگا ادھر ہم لکھ دیں گے minus one over z square تو یہاں پر سمپل z تھا تو میں نے replace کر لیا minus one over z square اور یہاں z square ہے تو اس سے میں replace کروں گا minus one over z square اور یہ square ویسے آ جائے گا سمپل ہم نے just z کو minus one over z square کے ساتھ replace کرنا ہے تو دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس آ جائے گا minus one over z square اور نیچے two فیکٹوری ویسے اسی طرح اور یہاں پر آ جائے گا minus one over z square کی power 3 اور نیچے کیا 3 3 فیکٹوری اور ویسے آ جائے گا سمپل جسٹ ہم نے کیا کرنا کہ z کی جگہ minus one over z square جو power ہوگی z کی وہ ویسے رہ جائے گی جیسے کہ یہاں پر ہے minus one over z square اور پر power جو 3 تھی وہ ویسے ہے 4 آگے ویسے آگے اس کو students ہم کیا کرتے ہیں simplify کر لیتے ہیں تو یہ آ جائے گا ویسے اور اس سے ہم لکھ سکتے ہیں minus one over z square اور یہاں پر students minus one over z square کا square لیں تو یہ minus one کا square one اور z square یہ کیا جائے گا z کی power 4 تو اسے آپ پر نیچے بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر تو two factorial ویسے اور نیچے کیا آ جائے گا ساتھ میں z کی power 4 اس طرح students آگے یہ چیز زیادہ دی جائیں گے یہ میں simplify کر لکھا تو so this series is valid for all z greater than zero یہاں پر students یہ ساری series ہے یہ valid ہے for all z greater than zero یہاں پر zero کی value کبھی نہیں ہو سکتی اگر آپ zero لیں گے تو پھر یہ series define نہیں ہو گی کیونکہ یہاں پر students آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام z کے ہیں وہ students denominated میں ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر students z zero نہیں ہو سکتا this series is valid for all z greater than zero as one series is function کی تو next lecture میں دیکھیں گے next questions تو students آپ خود سے try کیجئے گا ان questions کو solve کرنے کے لئے تو جو next آگے ہیں three four five six جو بھی آگے parts رہتے ہیں تو مزید بھی میں آگے انشاءاللہ آپ شیئر کرتا رہوں گا اللہ